بیلکم بیک ناظرین پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر شہدری حاضر خدمت ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکستان میں آج کل سیاسی حل چل ہے اور ایک ایسا کیس پاکستان کی سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے جس میں برملہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنی جیبیں گرم کی اور یقینا یہ پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ تھا ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے معروف قانوندان اکرم شیخ صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے شیخ صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں بدر منیر صاحب بہت شکریہ آپ نے اتنی عرصے کے بعد یاد کیا جی بہت شکریہ شیخ صاحب پرانی باتیں آخر میں میں ضرور کروں گا یقینا آپ سے جو دوستانہ اور اچھے تعلقات رہے ہیں انہی کی بنیاد پہ آپ کو ہم نے فون کیا اور جو کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ بھی یقینا خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور براہ راست ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info at tv1canada.com یا ہمیں فون کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اکرم شیخ صاحب اسلام بیک صاحب آرمی چیف ہیں آپ نے وقالت نامہ واپس لے لیا آج کیا خبر تھی میں نے بالکل وقالت نامہ واپس لے لیا میں نے میں نے تو عدالت کے سامنے یہ مقدمہ انیس سو چھاہے میں شروع ہوا تھا اور عدالت نے ابھی تک اس کی maintainability ہی determine نہیں کی تھی اور کل کے یہ جو تھا وہ میں نے از خود جنرل بیک کی طرف سے پیش ہو کر عدالت کو یہ التجا کی تھی کہ وہ مقدمہ میں چونکہ constitutional cases میں سپریم کورٹ ایک پرائل کورٹ نہیں ہے وہاں شہادتیں ریکارڈ نہیں ہو سکتی ہیں یہ میں نے صیفہ غارمی سٹار کے وقیل کی حصیت سے یہ پیشتش کی تھی کہ مطمازہ حمور کو تحق کرنے کی بجائے اور یہ جو political sell ہے جس کا قیام جناب دوستارلی بھٹو نے 1975 میں ایک انجیکٹیو آرڈر کے ذریعے تائم کیا تھا جی جی اس کو بند کرنے کا حکم صادر فرما جائیں صحیح اس زمان میں کچھ وقت کے تیسے سے جاگلی شاہ صاحب نے اس وقت کے ایترین جنرل جناب چودی محمد فاروق برہوم کو یہ کہا کہ وہ اپنے حقومت سے عدایت لے کر عدالت کو مطلع کریں کہ کیا وہ اس سیل کو بند کرنے کے لیے سیار ہے اور وہ جناب چودی محمد فاروق صاحب برہوم کو غریق ارامت کرے وہ انہوں نے عدالت سے التوا کے تخواست کرتے رہے حتیٰ کہ بارہ اکتوبر کو ایک سوجی عامر نے ان کی حکومت کا تختہ علی دیا صحیح اس کے بعد سے جناب سہید و زمان صدیقی صاحب جب تیسے سلسلس میں نے تو اس مقدمے کی دو تین مرتبہ سمات ہوئی اور اس کے بعد ججمنٹ ریزر ہو گئی جی جی تو ججمنٹ ریزر ہونے کے بعد یہ جو ججمنٹ ریزر ہوئی ہے یہ بھی مائی جو ہے مائی نائنٹی نائن میں ریزر ہوئی ججمنٹ جی تو اب چونکہ تیرہ سال کے بعد مقدمہ دوبارہ کھلا تھا جب میں میموں کے اس کے اندر مصبوب تھا اور دیش مارک دیشہ ورانہ اپنی سرگرمیوں میں اچھا ہوا تھا تو میں نے عدالت سے انتجا کی تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ سینئر گوکلہ اسی کوڈ آف کانڈکٹ کے پابند ہے جو کینیتہ میں اور جو برطانیہ میں کوئنز کاؤنسل کا دابتہ افلاق ہے جی جی ہم اپنی عدالت برضی سے کسی مقدم سے اس طرح نہیں نکل سکتے کلائنٹ کی اجازت سے بلکل ہماری بہت توری رمیداری ہوتی ہے ایک ہے ہم نے عدالت کی معاملت کرنی ہے دوسرا اپنے سائل کے مفادات کو لکاپ سے کرنا ہے تو یہ جو ہے نا سائل سے بھی میں نے درخواست کی لیکن اس سے پہلے میں نے عدالت سے اجازت دینے کی کوشش کی وہ اجازت نہیں دی انہوں نے اچھا شیخ صاحب یہ جو سیاستدانوں کو رکوم تقسیم ہوئی ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے آپ سپریم کورٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک پندورا باکس کھل گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آئی ایس آئی نے جنرل اسلم بیگ اور صدر اسحاق نے اس طریقے سے شکنجہ کسنے کی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی اٹھنے نہ پائے دیکھیں بھردر منیر صاحب آپ میرے رجانات سے اور میرے خیالات سے اچھی طرح واقع ہیں تو اسی پہ مجھے حیرانگی تھی کہ آپ اسلم بیگ کے وکیل ہیں میں نے جنرل بیگ کی طرف سے یہ تحریدی طور پر نائنٹی سیون میں یہ موقع وقت کیار کیا کہ اس پولیٹیکل سیل کو بند کریں اور خوشیہ ایجنسیوں کو ذابطوں کا پابند کریں قانون سازی کا حکم دے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ قانون بنائے مجھے آپ یہ بندر منیر صاحب یہ بتائیں کہ جی کو بھارمی صاحب کو تین سال کے ایکسٹینشن اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کو دو سال کے ایکسٹینشن یہ وہ خود لے لیتے ہیں یا سیاسی حکوم پہ دیتی ہیں انہیں آج کا قانون نہیں لائے پارلیمنٹ میں جب ہم مجھے ہوتی ہیں تو ہم دسکور کی ترمیم میں لیاتے ہیں اس حکومت نے اپنے باقی ساتھیوں سے مل کر اٹھاری آئینی ترمیم منظور کی کس کی آئینی ترمیم منظور کی اب بیسی آئینی ترمیم منظور کر لی لیکن یہ مل کر قانون ساتھی نہیں کر سکتے کہ ان اداروں کو کسی ضابطے کا کسی اعتصاد کا کسی نظام کا پابند کرتے ہیں جنرل بید کا جو بہت کف عدالت کے سامنے ہے اس سے بس قدر ہے کہ مجھے میرے علم میں ہے کہ ایک ساتھ تھا جو غلام صاحب خان صدر پاکستان نے اپنے بختر میں بڑھایا تھا جس نے جناب غرداد خان اور اجلال احمد تھے اور انہوں نے یہاں یہ سائے لگتا ہے جی جی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو اسلام بیگ صاحب ہیں وہ کیا موقف اختیار کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ان کے دل میں کوئی ایسی نئی بات ہے یا آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو آپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں گے یا وہی موقف ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں آپ لوگ جنرل بیگ صاحب نے فاظل عدالت عظمہ میں اپنا بیان ریکارڈ کروی کیا اور اس اوپن کورٹ میں یہ اٹرونی جنرل نے درخواست کی کہ یہ کاروائی خفیہ طور پر رکھی جائے تو پبلک کے سامنے نہ آئے جی جی اس کے وکیل کی احسیت سے میں نے ان کیمرہ پروسیڈنج کی مخالفت کی جی اور یقیناً اپنے سائل کی مرضی سے کی نا ہم ہم صحیح ہے تو انہوں نے اوپن کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور ان کے اوپر جناب اثر خان کے وکیل نے چھرہ کی اور اس چھرہ میں انہوں نے بالکل یہ بات کسی جگہ نہیں آئی کہ ان کا رقم و رقوم کی تقسیم میں کوئی عملی اقتعام انہوں نے کیا یا حصہ لیا جی جی انہوں نے یہ کہا کہ واقعہ ہوا ہے جس کا مجھا علم ہے بطور چیفہ وارمی شہاب جی جی اب اگر یہ عدالت اس کا تائیون کرے گی میں اس کا تائیون نہیں کرنے جا رہا کہ ان کا جرم کتنا بنتا ہے یا اس کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے میرا موقف ایک قانون کے تالبیل کی حیثیت سے اور ایک محبے ورکتن پاکستانی کی حیثیت سے یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو اسی طرح قانون کا تابع اور پابند ہونا چاہیے جس طرح ایک عام شہری ہے ان کو جواب دے ہونا چاہیے ان کا احتساب ہونا چاہیے وہ انٹرنل ہو ان کے اپنے ادارے کریں صدر مملکت کریں ثابت کی آرمی سٹاف کی کمیٹی کریں یا کسی بھی سطح پر کریں جس طرح کینیڈا میں ہوتا ہے جس طرح امریکہ میں سی آئیے کرتی ہے سی آئیے کے عادی سے زیادہ دنیا میں اپنے آپریشنز کرتی ہے بلکل صحیح امریکہ کے اندر اس کا احتساب ہوتا ہے امریکہ کے اندر اس کو جواب دے ہی کرنی پڑتی ہے شیخ صاحب بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی افواج اور خاص طور پر جو انٹیلیجنس اجنسیاں ہیں ان کے سیاسی ونگ ختم ہونے چاہیے اور ان کا سیاست سے جو پاکستان کے کانسٹریچوشن میں بھی درج ہے کہ دور دور تک پولٹکس سے افواج پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کو دور رہنا چاہیے شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اصلی ایک کردار ہے منصور اجاز میمو سکینڈل کا آپ اس کے بھی وکیل ہیں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام ہماری بھی سنوں میں چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں